موسیقی تاجی سبا ٹی وی کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہمارے ساتھ جانے مانے رنگ نردیشک ابھی نیتہ اور مدھ پردیش ناٹی ویدیالے کے ندیشک سنجی اپاد ہے سنجی اپاد ہے 12 جنوری 1965 کو پٹنا میں جنمے سنجی اپاد ہے ایک جانے مانے رنگ نردیشک ابھی نیتہ اور گائک ہیں پھر اس کے من میں یہ آیا اپنے بھائی کے گھر گاؤں تو وہ اپنی باہیں پھیلا کر مجھ کو گلے لگائے گا موچھے گا کہاں رہی تو میری بہنہ کب سے تیری باہ تیلی ہاری جو دیکھو تیری بھاہ بج ہے وہ ہے شادی میں پایا جو کھیتوں کا چک اور ساتھ میں گیار گھوڑے ایک کس گائے آؤ بیٹھو اپنے بچے کو بیٹھاؤں کھانا کھاؤں بچپن میں فوٹبال کھیلنے کے شوقین سنجیع اپاد دھیائے سکول کے دنوں میں سنیوگوش بھلے ہی ناٹک کے منج پر پہنچ گئے ہوں انہیں سنگیت کے سنسکار اپنے گھر سے ہی ملے جہاں ان کے پتا اور ماں دونوں گائن میں نہ صرف گہری روچی لیتے تھے بلکہ گاتے بھی تھے سنجیع اپاد دھیائے کے من میں گائن، ابھیناہ اور ناٹے کھلا نے اس طرح جڑے جمائیں کہ وہ اسی میں رمتے چلے گئے پٹنا میں سوطنتر روپ سے ناٹک کرتے ہوئے سنجیع اپاد دھیائے نے خوب رنگ پرستوتیاں کی اور نام کمائیا نائی دلی استحتراشتری اناٹے ودیالہ یعنے این ایز لی ان کا پورانا پرشکشن سنسطان ہے جہاں وہ لوٹ لوٹ کر آتے ہیں اور چھاتروں میں جوش جگہاتے ہیں سنجیع اپاد دھیائے نے اپنی لگ بھک تیس سال کی سکری رنگ عوضی میں سیکڑوں ناٹک نردیشت کیے ہیں جن میں سمکالین وشیوں سے لے کر لوک اور پھرائیوگیک ناٹک شامل ہیں موسیقی 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 اپنی وششت سانگیتک شیلی کے لیے وکھیات سنجیو پاڑی آئے آج ان رنگ نردیشکوں میں شمار کیے جاتے ہیں جن کے نام سے ہی ناٹک دیکھنے کے لیے درشک کھچے چلے آتے ہیں چینikke بھاٹی مامس سے ہی ناٹک دیکھنے کے لیے درش Bun یہ ماہوی ہے چلیمڑھی ہے چلیمڑھی ہے موسیقی سنجیو پادیا نے بھکاری تھاکور کے ناٹک ڈیدیسیا کو پرنچیون دیا ہے جس کے اب تک 700 شوز ہو چکے ہیں موسیقی موسیقی انیک پورسکاروں اور سممانوں سے سممانت سنجیو پادیا فلحال مدھ پردیش ناٹ ویدیالے کے نیدیشک ہیں جہاں دیش ویدیش کے انبھاوی پرشکشکوں کی دیکھ ریک میں نئی نئی پرتیبھاؤں کو سمارتے ہیں موسیقی موسیقی بہت بہت سواگت ہے سنجی جی شکریہ ہم کو بتائیے سنجی جی کہ یہ جو رنگ گتی ویدیوں کے ساتھ آپ کے جو شروعاتی انکاؤنٹرز ہیں یا جہاں سے آپ کی دلچسپی ناٹکوں میں سنگیت میں پیدا ہوئی ہوگی وہ کیا پرستتیاں اور کارنٹ کیا تھے تھوڑا پیچھے جائیں گے بہت لمبی کہانی ہو جائے گی لیکن میں سنگ شیپ میں اپنی بات کہنا چاہوں گا موسیقی 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 بہت ہی آر اچھی گائکا تھیں میرے پیتہ جی گانا گاتے تھے جب میں پیدا ہوا تو جب ہوش سنبھالا تو میں نے گھر میں ہارمنیم دیکھا رکھا ہوا ہے اور ماں کی گود میں سنسکار گیت گاتی تھی ماں جو ساڑی بیہہ کے موقع پر جو گایا جاتے ہیں تو ان کی گود میں میں گیت سنسن کر اور میں بڑا ہوا تو سنگیت میرے بچپن سے میرے اندر انہیرنٹ تھا ماں پیتا جی سے اور مزہ تب آتا تھا جب میں رات میں اٹھتا تھا اور اچانک میں دیکھتا تھا ماں اور پیتا جی دونوں لڑائی کر رہے ہیں کہہ کے لڑائی ہو رہی ہے بھائی تو میری ماں جو جس گانے کو گاتی تھی سنگیت کو پیتا جی اس کو خراب کر دیا کرتے تھے اس کو ایک طرح سے کہہ سکتے بگاڑ دیتے تھے تو ماں لڑتی تھی کہ آپ نے تو اس کو خراب کر دیا اس کا اوریجنل دھون یہ تھا اور آپ نے اس کو تو کچھ اور کر دیا تو اس طرح کی کریٹی بھی ان کا نوک جھونک ان کے بیچ میں ہوتی رہتی تھی تو بچپن میں سے میں یہ سب سنسن کر بڑا ہوا اور فوٹبال کھیلتا تھا میں لیکن نہ تک میں آنا بھی میرے لیے بڑا دلچسپ انبھو ہے کہ ایک بار میں فوٹبال اس پر ابھی آئیں گے لیکن مجھے بتائیے کہ بچپن آپ کا کہاں آمد پیدا آپ کہاں ہوئے میں پتنا میں پیدا ہوں مول روپ سے میں پتنا کہوں پتنا کہیں بغل میں آہ ابھی تو پہلے گیا جلا تھا آج کل اربل جلا میں ہم لوگ آ گیا ہیں لیکن فادر چو کی سرویس میں تھے کس سرویس میں کلیکٹریٹ میں تھے ہمارے پتا جی مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ کلرک تھے اور بڑا بابو ہو کر ریٹائر ہوئے لیکن سرویس میں تھے تو پتنا میں ہی مجھے رہنا پڑا وہیں پہ میں پتا جی آپ کی ارول سے آئے ہوں گے پتنا نوکلی کے سلسلے میں آپ لوگ کتنے بھائی بھائی ہیں اور ہمارے پتا جی چاچا جی ہمارے آ گئے تھے ایم بی بی ایس مطلب ڈاکٹری پڑھائی کرنے آ گئے تھے وہ ہمارے چاچا تو ان کی وجہ سے بھی ہم لوگوں کو پتنا میں رہنا پڑا رہا تھا چونکہ اس پورے علاقے میں ایک ماتر ہمارے وہ چاچا تھے ڈاکٹر بیانو پادیا ہے جو میڈیکل میں پہلی بار کسی کا ایڈمیشن ہوا تھا اس زمانے میں تو اس کی وجہ سے بھی پتنا رہنا پڑتا تھا میرے فادر چونکہ سرویس میں تھے میری دادی چاچا اور بھی تمام پورا ہم لوگ سب لوگ پتنا آ گئے اور وہیں پہ رہنا شروع کیا ہم نے تو ہمارے پتا جی تین بھائی تھے تینوں ہی پتنا میں رہنا شروع کیا تھا اور میں میری پیدائش پتنا کیا ہے آپ لوگ کتنے بھائی بہن ہیں میں دو بھائی بہن دو بھائی اور تین بہن کتنے نمبر کے ہیں آپ بہن ہماری بڑی ہے ہم سے ایک بہن بڑی ہے اس کے بعد بہن کے فوراں بعد آپ ہی ہیں میں ہوں تو آپ بتا رہتے ہیں کہ ناٹک میں کیسے شروع ہوں اس کے بعد اچانک فوٹبال کھیلتے ہیں سمیں بیچ میں جو لیجر پیریئیڈ ہوتا ہے اس وقت ہمارے جو کوچ ہوا کرتے تھے ریفری سکول ٹیچر ہی تھے ہمارے سپورٹس ٹیچر تھے دھنانجیا نرائن سینہ جی دو ان فیکٹ وہ ہمارے پرثم گرو ان کو ہم مانن کے چلتے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کی ناٹک کرو گے ہم نے کہا کی کر لیں گے چونکہ میں سکول میں گانا گاتا تھا کلچرل فنکشن جتنے ہوتے تھے سانسکرتی کاریکرم کچھ بھی اور سب جو اکیجنز تھے انوال فنکشن وغیر وغیر تو اس میں میں گانا گاتا تھا اور میں لکپریہ تو تھا ہی چونکہ میں گانا بھی گاتا تھا پوٹبال بھی کھلتا تھا تو اچانک انہوں نے کہا اوفر کیا دھنانجیا نرائن سینہ جی نے کی ناٹک کرو گے کیا تو انہوں نے کہا کہ کر لیں گے تو کل آ جانا ہوا تھا دروسل یہ کہ ہمارے انوال فنکشن ہونا تھا میں ٹیکے گھوش اکیڈمی پتنا میں جس میں پرثم راشتر پتی راجین پرساد جی نے جہاں سے پڑھائی کی تو اس سکول میں میں تھا تو انوال فنکشن میں گوورنر اس وقت کے جو تتکالین گوورنر تھے ماننی شری جگرناتھ کو اشل جی انہوں نے اس شرط پہ آنا سوکار کیا چیف گیسٹ کی ایک ناٹک ہوگا آپ لوگ کریں اور اس ناٹک کونارک ناٹک ہوگا جگدیش چندرماتھرکا تب میں آؤں گا اس شرط پہ انہوں نے تو ہمارے جو پرنسپل تھے شاستری جی وہ نیترہاٹ سے آئے تھے انہوں نے سوکار کیا یہ چیلنج کہ ہم لوگ ناٹک کریں گے اور یہ جیما دیا گیا دھنین جانا ناین سینہ جی کو جو ہمارے سپوش ٹیچر تھے ان کا بھی بیگراؤنڈ تھا پارسی تھیئٹر ان کے پیتا جی کیا کرتے تھے وہ اس بیگراؤنڈ سے وہ تھے تو انہوں نے مجھے افر کیا کہ اگر کرنا ہے تو کل آ جانا اور ایک آڈیشن جیسا تھا تو میں جس صبح پہنچا اور دیکھا کہ پورا ہال بھرا ہوا ہے کھچا کھچ بچوں سے اور سب کو پڑھا پڑھا کر باری باری سے آڈیشن لیا جا رہا ہے چونکہ میرے نانا جی سنسکریت کے بہت بڑے پرکاندویدوان تھے تو بچپن میں انہوں نے مجھے تماشا مارمار کے شلو کے کچھ رٹوائے تھے تو میری زبان ساف تھی سپشٹ بولتا تھا تو میں نے ساپ ساپ بغیر کسی ایموشن کے بغیر کسی سنبیدنا کے میں نے ساپ ساپ پڑھ دیا اور اچھارن میرا صحیح تھا اور چونکہ وہ ناٹک کونار کے بڑا ہی سنسکریت نشت اس کی بھاشا تھی جگدیشن ماتھر جی کی تو میرا سیلیکشن ہو گیا اور مجھے مین رول مل گیا ویشو کی بھومکہ میں نے مجھے مل گئی اور اس کے بعد جو پریکٹس شروع ہوا تین مہینے تک اس کا پریکٹس ہوا اور ناٹک ہوا جگنات کوشل جی آئے ان کے ہاتھوں مجھے گولڈ میڈل ملا اور بہت ہی سراہنہ ہوئی میں نے خوب من لیا کہ اس میں ناٹک کیا تو فوٹبال کہاں چلا گیا مجھے یاد نہیں اور ناٹک کا جو کہتے ہیں کیڑا لگنا وہاں سے شروع ہو گیا اور میٹرک میں میں پڑھتا اس وقت تھا میں یہ دو ہزار یہ انیس سو ایٹی یہ کب کی بات ہے سیونٹی نائن کی سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن کی بات ہے تو یہ ہماری پہلی شروعات ہے ہماری سیونٹی ایٹ تو گھر پہ مار پڑتی تھی کہ ایک طرف تمہارا بورڈ کا ایکزام ہے اور یہ ناٹک تم نے شروع کر دیا اور سنیوگ سے میں ناٹک بھی اچھا کیا میں میٹرک میں فرش جوئن پاس بھی کیا میں نے پتنہ انیورسٹی میں آیا اور ناٹک کا ایک طرح سے کہا جا نشاہ شروع ہو گیا اور میں یہ اس تلاش میں رہتا تھا کہ کہاں ناٹک ہو رہا ہے میں انیورسٹی کالیج میں بھی ڈیرمیٹرکس جو ڈیپارٹمنٹ تھا اس میں جوائن کیا اس کے پیرلل میں پھر وہ گروپس جو امیچر گروپس ہوتے تھے اس کو میں نے کھوجنا شروع کیا کہاں ناٹک ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے تو ایک طرح سے کہا جائے کہ میرے اندر وہ ناٹک کرنے کی بہچینی شروع ہو گئی چونکہ وہ اپریسیشن ملا تو ایسا مجھے لگنے لگا کہ ایک مجھے پلیٹ فارم مل گیا ہے جہاں سے میں اپنی بات کہہ سکتا ہوں اور ناٹک میں نے تیہ کر لیا ان فیکٹ کالیج میں آتے ہی میں نے تیہ کر لیا کہ اب مجھے ناٹک ہی کرنا ہے مجھے مل گیا جو مجھے چہیے تھا تو یہ ہماری شروعات ہے اور یہ پتنا کالیج میں جب آپ آئے تو کیا پڑھنے آئے پتنا اینورسٹی میں آرٹ کا بدیار تھی تھا میں سائنس کا بدیار تھی نہیں رہا میرا ایسے بھی گنیت میں بہت کمزور تھا تو اس طرح آپ نے وہاں پڑھائی کیا پوری کر لی پڑھائی کر لی اور میں نے اس کے پیرلل میں اپٹا سے بھی جڑ گیا اسی سے لے کر اور چوراسی تک میں اپٹا میں رہا تب کون سے ناٹک کر رہے تھے آپ لوگ بہت سارے ناٹک تھے نکر ناٹک سے شروعات ہوئی ہماری اپٹا میں جب میں تھا پورے گاؤں گاؤں گھوم گھوم کر پورے پردیش میں گھوم گھوم کر ناٹک کرنا اور ایک سکولنگ ہماری ہوئی کہ ناٹک کرنے کے پیچھے ایک ادیشیہ ہوتا ہے سماجی پریورتن تو سماج کو بدلنا ہے تو اچھی سنسکرتی اچھا سماج بہتر سماج یہ ساری چیزیں بچپن سے ہی ایک سکولنگ ہماری اپٹا میں ہوئی اور اپٹا ہم نے چھوڑا ایٹی فور میں پھر ہم نے اپنی الگ سنسطح بنائی اور اسے الگ سنسطح تو ہم نے بعد میں بنائی ایک وشال ناٹک منچ کر کے ایک سنسطح تھی اس نے مجھے یہ نرمان کلا منچ سے پہلے کی بات نرمان سے پہلے نرمان ہم نے ایٹی ایٹ میں بنایا اور ایٹی فور سے لے کر ایٹی فور تک میں اپٹا میں تھا ایٹی فور کے بعد ایٹی فائیو ایٹی سکس میں تو میں نے بکری ناٹک سرویشورد دیال سکسینہ کا پہلا پھول لیندھ ناٹک جو ہے میں نے ڈائریکٹ کیا وشال ناٹک منچ اور اس میں ستر پچھتر کلاکار کلاکاروں کو لے کر تین مہینے تک لگاتا ہے اس کا میں نے پریکٹس کر کے اس کو تیار کرایا تھا اور وہ بہت ہی لوگ ایک طرح سے کہا جائے کہ بہت چرچت میرا ناٹک رہا اور اس طرح یہ ہو جاتی تھی کہ چار شوز ہم نے اوپن کرنے تھے اور اس کے آٹھ شوز ہوئے جتنے درشک اندر اتنے ہی باہر اس طرح سے وہ ناٹک میوزیکل نوٹنگ کی شیلی میں میں نے اس کو پہلی بار کیا پھول لیندھ پروڈکشن اپٹا میں رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے ناٹکوں کو ہم نے ڈیریکٹ کیا ڈھیر سارے ناٹک نوکر ناٹک بھی کرتا تھا ابھینے بھی کرتا تھا گانا بھی گاتا تھا ڈیریکشن بھی کرتا تھا لیکن وہاں سے نکلنے کے بعد پھر اپٹا وہ چھوڑ کر اور جب میں وشال میں آیا وہ بکری کیا وشال کیا پہلے سے بنا ہوا تھا پہلے سے گروپ تھا اور اس نے آفر کیا کون چلاتے تھے اس کو اس میں ایک سہجانند کر کے تھے وہ بھغت سنگھ کے ویچار دھارہ کو لے کر اور وہ لوگ بھی کافی مارکسسٹ ویچار کے لوگ تھے تو ان لوگوں نے مطلب مجھے آفر کیا کہ اپٹا جیسے ہی میں نے چھوڑا تو آپ آئیے اور ہمارے اپٹا آپ نے کیا کسی ویچارک بدبھیج سے چھوڑا ہوگا یا پھر ویچارک بھی تھا اور بہت ساری چیزیں تھی اس میں چونکہ میں خود اپنا اسٹیت پر تلاش رہا تھا میں خود اپنے آپ کو چونکہ میں لوگ پریے ہو چکا تھا اپٹا میں رہتے رہتے میری پہچان بن گئی تھی لوگ مجھے پہچاننے لگے تھے اور مجھے میرے اندر چھٹ پٹا ہتھی کچھ کرنے کی خصوطن طرف سے خود میں کچھ کروں جو مقام مجھے نہیں مل پا رہا تھا تو اس لیے میں نے وہاں سے چھوڑا ویچارک متبھید بھی تھے بہت سارے انسیڈنس ایسے آئے جس کی وجہ سے مجھے وہ متبھید تھا مطلب ویکتیوں کے ساتھ زیادہ ٹکراو یا پھر ویچار ویچار کا بھی ٹکراو تھا کسی پلٹیکل پارٹی کے ایجنڈے کے تحت جب کام کرنا شروع کرتے ہیں تو بیچار بیچارک متبھید ٹکراہات شروع ہو جاتی ہے تو ایسا مجھے لگنے لگا تھا کہ ہم کسی پارٹی کے گائیڈ لائن پر کام کرنا شروع کر رہے ہیں اور ایک کلچرل فرنٹ پر ہم کارم کر رہے ہیں اس کا تو خیر ابھی ہم فیلال اس کو ویرام دیں گے کیونکہ یہ ایک سوطن تروشہ ہے جس پہ بہت ہی بستار سے اچھی باتچیت ہو سکتی ہے لیکن پھر کبھی کریں گے تو آپ نے میرا خیال ہے ایٹی ایٹ میں نربانڈ کلا منچ بنایا ہوگا ایٹی سیون میں نیسل کلوڈ ڈراما آ گیا تو بکری ہوا ایٹی فائیب میں میں نے بکری کیا اور ایٹی سکس میں میں نے بیدیسی آناٹا کیا وہ پہلا پہلا بیدیسی آپ نے بیشال آناٹی منچ سے ہی کیا ایٹی سکس میں اور اس کے مطلب آٹھ دست شوز ہم نے جب کر لیے اس کے بعد میرا نیشنل سلوپ ڈراما ایٹی سیون میں ایڈمیشن ہوا ہے اور نیشنل سلوپ ڈراما آیا ستاسی میں اٹھاسی میں چھٹیوں میں میں واپس پھر پٹنا جاتا تھا لوٹ لوٹ کے اور بیشال سے بھی کچھ کام کرنا شروع کیا جسمہ اوڑن کیا میں نے بیشال سے اور ایٹی ایٹ میں پھر بیشال میں بھی وہ ٹکرہاٹ شروع ہو گئی مطبید ان لوگوں کو لگنے لگا کہ سنجا اپادیہ پوری طرح سے بیشال ناٹی منچ کوئی اوپر حاوی ہو رہا ہے اور پتہ نہیں مطلب میں نے اس کو ہائی جیک کر لیا تو وہاں بھی بیروض شروع ہو گیا میرا تو پھر یہ بھی چارک بیویت وہاں مطبید شروع ہوا کہ بیدیسیہ ہم لوگ کیوں کریں بکری تک تو ٹھیک تھا تب تک بیدیسیہ کوئی کرتا تھا کوئی نہیں کرتا کوئی نہیں کرتا بیدیسیہ تو مطلب کہا جائے کہ بھکاری تھاکور ایک زمانے میں ستر اکھتر کے بعد ڈیتھ ان کا ہو گیا تھا اس کے بعد ایک اچھا خاصا گیپ ہو گیا تھا اور بیدیسیہ کو ناٹک پہلی بار بھکاری تھاکور خود کیا کرتے تھے اس کے بعد میں نے پہلی بار اس کو جب میرے پاس پانڈولی پی ہاتھ میں آئی میں نے جب پڑھا پڑھنے کے بعد مجھے لگا کہ ارے یہ تو میرا ناٹک ہے سنگیت لوگ سنگیت سارا کچھ جو بچپن سے میں نے سنا تھا جو میں گاتا آ رہا وہ سارا سنگیت ہے اس کے اندر کنٹنٹ کے لیویل پہ بھی مجھے بہت ہی ریلیونٹ ناٹک لگا ہوگے ناٹنکی ہے تو گانا بجانا ہے اس کے اندر یہ کیا ہے ناٹک لیکن مجھے لگا کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں پتہ نہیں میں کچھ بڑا کام کر رہا ہوں ایسا اس وقت ہی مجھے حساس ہو گیا تھا اور ایٹی سکس میں کیا ایٹی سیون میں آ گیا اور اس کے شوز لگاتار میرے ایپسنس میں بھی ہوتے رہے اور واپس ایٹی ایٹ میں میں نے وشال چھوڑا تمام کارونوں سے اور اپنی سنس تھا نرمانک اللہ منچ کیس تھا لیکن اس بیچ تو آپ اسکول آ چکے تھے اسکول آ چکا تھا تو چھوٹیوں میں جب جاتا تھا انہی چھوٹیوں میں میں کرتا تھا کام تو باقی لڑکے پتہ نہیں اور جگہ جاتے رہے ہوں گے لیکن میں واپس ریگولر فرسٹ یئر میں جب میں تھا تو چھوٹیوں میں آیا تو جسم آرن کیا پھر جب سیکنڈ یئر میں آیا ایٹی ایٹ میں تو چھوٹی میں پھر جتنے بھی ناٹک بشال ناٹے منچ سے ہم نے کیے تھے بکری بیدیسیہ جسم آرن یہ سارے نرمان کلا منچ کے بینر پہ لے آیا واپس اس کو ریوائب کیا اور اس کو نرمان کلا منچ کے بینر سے ہی پھر میں نے اس کو کنٹینیو کیا تو اور آج بھی بیدیسیہ نرمان سے ہی میں کرتا رہا ہوں سات سو شوز اس کی ہوشی سات سو شوز ہاں اور یہ اچھا موقع ہے کہ جب ہم لوگ اس وقت بات کر رہے ہیں تو قریب سات سو شوز اس کے ایک بہت بڑی اپلبدی ہے کہ قریب پچھلے تیس ورشوں میں جو یہ نیرن تریاترہ ہے اس نے بھکاری تھاکور کی کلا کو ایک نیا کانٹیمپریری آسواد میں بدلا ہے کیا آپ کو یاد آتا ہے کہ آپ کی اپنے شروع میں جو کہا کہ ماں آپ کی گاتی تھی کچھ آپ کو ماں کے گائے ہوئے کوئی ماں تو گاتی تھی اور ماں تو سنسکارگی گاتی تھی شادی بیعہ کے موقع کچھ یاد آتا ہو تو گنگونا آتا ہے جیسے ایک کجری مجھے یاد آ رہا ہے ایک ماں کا جس کو کی فادر تو میرے پتا جیسے کہتے تھے تو یہ جو مرکی اور اس طرح سے اس سمی کلاسک کرنے کا کام کرتے تھے تو یہ سب تو اب اب جب آپ خود سنگیت میں ایک پارنگت کلاکار ہیں تو اس وقت ماں اور پتا کی بیچ ہوئے ان جھگڑوں کی جڑ آپ کیا دیکھتے تھے پھر مجھے لگا کہ جب میں تھیاٹر میں آیا تو اب ماں کا جو جو دھونے تھی جو پارمپرک دھونے تھی پتا جی اس کو پریشکرت کر رہے تھے تو سنگیت وہ میرے لیے ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ رنگ سنگیت رنکی ہو چاہے بدیسیہ میں ہو تو میں پتا جی کے وستار کو بھی پریشکرن کو بھی میں وستاریت کرنا شروع کیا تھیاٹر میں اور وہ مجھے لگنے لگا کہ یہ رنگ سنگیت جسو کہا جا سکتا ہے کہ اوریجنل تو اپنے مول سوروپ میں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ اس میں اور بھی پریورتن جو پتا جی کر رہے تھے وہ بہت ہی بڑیاں ایکسپریمنٹ کر رہے تھے اور میں اس کو لے کے آگے بڑھا اور آج میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ مجھے اس طرح کا محول ملا جس سے میری مطلب ایک طرح سے فاؤنڈیشن میرا سنگیت کا بنا اور رنگ سنگیت کی طرف آیا اور آج جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں شاید اس کی وجہ سے کر رہا ہوں بے شک بعد میں کارنت جی ہمارے اس میں آئے اور بھی بھاشکر چندرہ برکر جی آئے اور بھی لوگ آئے بہت سارے لوگ آئے لیکن شروعات کہا جا سکتا ہے کہ میرے گھر سے شروعات اور میری تو سوئی وہاں پر رک گئی ہے جو ابھی اپنے ماں کا گایا ہوا ایک ٹکلا سنایا جس میں پتا جی نے تھوڑا بدلاؤ کیا تو اس میں اتنا رس ہے کہ میں پھر واپس وہیں جا رہا ہوں کچھ اور یاد آتا ہو تو یاد کی مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ جی جی ماں تو بیسے بچ پر میں ہم نے سنا تھا ماں ہی گاتی تھی تھی مہم کاسے کہوں میں در دیا حراما پیا پر دیس گے کاسے کہوں میں در دیا حراما پیا پر دیس گے سلہ سنگار کر کے انگنا میں تھا لی سلہ سنگار کر کے انگنا میں تھا لی سس کے یٹری یا کنھ کے کوئی لیا سس کے یٹری یا کنھ کے کوئی لیا پتی یو نہ بھیج راما نپٹ 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 رات جئی سے کاری نگینی آم حراما پیا پر دیس گے موسیقی موسیقی چیتی ہے چیتی ہے تو ماں اس کو گاتی تھی تو ہم لوگ نے تھوڑا پریشکرط کیا تو فادر کرتے تھے موسیقی پروفیشنل نہیں تھے یہ لوگ گاتے تھے تو فادر شاید وہاں سے آ رہے تھے کیری کر رہا تھا ان کا یہ سنگیت تو سیمی کلاسک میں اور ماں مونتا پارنگ پر جو چیزیں تھی وہ سب گایا کرتی تھی تو میرے پتا جی کے لیے بھی ایک اوسر تھا کہ ان چیزوں کو پریشکرط کریں اور میرے لیے بہت بڑا سی یوگ تھا کہ میں ان چیزوں کو لے کر اور تھی ایٹر کے پرپس کو سالو کرنے لائق بنا رہا تھا ان ساری چیزوں کو لے کے تو ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے گھر میں ہی سارا کچھ پریوک کرنی کے لیے ملا اور پھر آپ کو شاید گھر سے کسی اس طرح کے نکارات مک ویرود کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑا ہوگا کیونکہ گھر میں ہی کلہ کا ماحول تھا تو وہ ایک بہت ساری چیز نے آپ کے فیور میں چلی جائے چلی گئی اور ناٹک کی دنیا میں جب آیا تو پیتا جی نے ویرود کیا تھا تھوڑا اس لیے کہ ان کو لگا کہ گانے بجانے سے کیا ہوگا شادی کرے گا نوکری کرے گا کمانا شروع کرے گا پھادر نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ تمہاری عمر میں کمانے لگا تھا لیکن ماں کا سپورٹ مجھے بہت زیادہ ملا اور ابھی مطلب ماں اگر نہیں ہوتی تو میں اس فیلڈ میں شاید میں آ پاتا تو ماں نے بہت سپورٹ کیا ویرود سہتے ہوئے لوگوں نے یہاں تک کہا کی آپ کا بیٹا تو نچنیا گونیا ہو گیا ہے تو ماں اس کو جواب دیتی تھی جس کو گانا گانے آئے گا وہ ہی نہ گانا گائے گا جس کو ناچنے آتا وہ ہی نہ ناچے گا آپ کو ناچنے آتا ہے آپ کو گانے آتا ہے نہیں نا تو میرا بیٹا گاتا ناچتا ہے اس لئے نچنیا گونیا ہے تو کیا بری بات ہے تو اس طرح سے ماں نے سپورٹ کیا مجھے بچپن سے تو پھر جب آپ نیشنل سکول آئے ہوں گے تو چونکہ یہاں پر تو آپ رنگمنج کے انہیک روپوں سے آپ کا پریشہ کرایا جاتا ہے جس میں چاہے پریشمی ناٹ پرمپرا ہو یا پھر لوگ پرمپرا ہو یا پھر جو کلاسیکل ناٹک ہو یہ ساری چیزیں اور اس کا اکیڈمکس اور وہ لمبی رگرس تین سال کی جو پڑھائی ہے اور جبکہ آپ کا من جو سنگیت ہے خاص طور پر اور جو لوگ روپ اور جو لوگ چھویاں لوگ محاورے ہیں اس پر ہی شاید رہا ہوگا تو کوئی سکول کی ان تین ورشوں کی پڑھائی کے دوران کوئی ٹکراہت بھی ہو رہی تھی کہ یہ سلبس ہی بھارتی سندربوں سے تھوڑا کٹا ہوا اور تھکا ہو ہے بلکل صحیح کہا آپ نے کیونکہ دیکھئے چونکہ ہماری سکولنگ ابتہ اس کے ساتھ ساتھ پہشمی جو ساہیت تھا لیٹرچر تھا اس سے بھی اموگت ہو رہے تھے چونکہ میں لیٹرچر کا بدیارتی تھا انگریزی سے میں نے پڑھائی کی تھی تو وہ ساری چیزیں تھی میرے ساتھ ساتھ اور راشتری ناٹوی دیالے میں آنے کے بعد سلیبس کا بوجھ چیزیں جو میرے لیے بہت پہلی بار دیکھنے کو مل رہا تھا سمجھنے کو مل رہا تھا تو وہ سب تھا اس ٹکرہاٹ سے ہم لوگ گزرے ہیں اور سلیبس میں بھی بہت ساری چیزیں تھیں جو کی ہمارے لئے نیا تھا تو ایک طرح سے سیکھنے کو مل رہا تھا مجھے اور پرسپیکٹیو بہت کچھ بدلا نظریہ بدلا اپنے ایک ڈھانچے میں ہم تھے قید تھے مینڈ سیٹ تھا چیزوں کو لے تو وہ ٹوٹا اور یہ اچھا رہا کہ میں راشتری نیٹوی دیالے میں آیا اور چاہے وہ ویسٹن ڈراما ہو موڈرن ڈراما میں ناٹوی دیالے سے نکلا تو جو میں سکول میں آنے کے پہلے جو بدلا تین گھنٹے کا کرتا تھا اس کو میں نے پریشکرط کیا پھر سے پونر پاتھ اس کا ہوا پھر سے میں نے سوچنا شروع کیا لوگ ناٹیوں کو لے کر لوگ سنویدناوں کو لے کر لوگ شیلیوں کو لے کر اس کے کیسے اس کو اس پہ کام کیا جانا چاہیے تو یہیں آ کر مجھے پتا چلا کہ پرمپرہ میں ہمیں تیرنا چاہیے دوبنا نہیں چاہیے اگر ہم دوب جائیں گے تو سوسائیڈل ہوگا تو شاید وہ اس طرح کی تھی اور دھارہ کی ورد جیسے کہا گیا ہے کہ سڑی مچھلیاں ہوتی ہیں مری ہوئی مچھلیاں دھارہ کے ساتھ بہہ جاتی ہیں لیکن جو جیویت مچھلیاں ہوتی ہیں وہ دھارہ کے ورد تیرتی ہیں تو یہ سب یہاں آنے کے بعد مجھے لگنے لگا کہ میں جو کچھ بھی پارمپرک چیزوں کو ہوں بہو illustrate کر رہا ہوں تو نہیں اس کو ٹوٹنا چاہیے اور رسک میں پریورتن ہونا چاہیے اور کیوں یہ میرے سامنے پرشن آنے لگا کیوں میں کروں اس کا آج سامنے میں کیا اس کی ریلیونسی ہے کیوں کیا جانا چاہیے یہ سب تریننگ اور پرسکشن کے بعد ہی درشتی کون میرے اندر مطلب ڈیولپ ہوا اور پرسپیکٹیو کلیر ہوا میرا کی نہیں چونکہ ورلڈ لیٹریچر بھی ہم لوگ دیکھ رہے تھے پڑھ رہے تھے ناٹکوں کو دیکھ رہے تھے بہت سارے ڈریکٹرز آئے ان کے ساتھ کام کرنا انٹریکٹ کرنا دیش دنیا گھمنا فلمیں دیکھنا پیٹر بروک کا اسی زمانے میں مہ بھارت ہم لوگوں نے دیکھ لیا تھا ان کے ساتھ ورکشوپ بھی ہم لوگوں نے کر لیا تھا تو ہمارے لئے بلکل ہی ایک آئی اوپنر کی طرح تھا یہ ساری چیزیں تو میرے لئے بہت ہی اچھا ہوا کہ جو ہم میرے پاس جو چیزیں تھی وہ تو تھی لیکن اس کا وستار اور ایک نئے دھنگ سے ٹریننگ لینے کے بعد پھر میرے اندر خود ہی مجھے لگا کہ میرے اندر پریورتن آ رہا ہے بہت کچھ سوچ میں کام کرنے کی شیلی میں ٹیکنیک سیکھ رہا تھا میں یہا آنے کے بعد ویچار تو میرے پاس تھے لیکن ٹیکنیک کو بھی کافی کچھ یہاں میں سیکھنے کو ملا جو کہ بعد میں نے اس کو اپلائی کی اور آج بھی میں کر رہا ہوں شاید اس ہی کی وجہ سے اور چونکہ پھر آپ نے ایک طرح کا سیلیبس یہاں نیشنل سکول آف ڈراما میں دیکھا اور اس سے آپ گزرے اور پھر اب آپ مدر پردیش کے جو ناٹیوی دیالے میں خدا اپنے دیشک کے طور پر اور شاید سنستا پک ندیشک کے روپ میں ہیں تو وہاں پر سیلیبس میں یہاں محسوس کی گئی کمیوں کو وہاں اپنے ٹھیک کرنے کی شاید کوشش کی ہوگی اس پر کچھ کہیے ہاں وہاں کا سیلیبس اس سے بالکل ہی ہم نے ڈیفرنٹ رکھا ہے مدر پردیش ناٹیوی دیالے کی ستھاپنا کے مول میں تھا ہندی رنگمنچ کیندر میں ہوگا وہاں اس کی ستھاپنا کے کیندر میں تھا کی لوک ناٹ اور ٹریبل جو کلچر ہے اپنا جنجاتی کلائیں اس کو فوکس کرنا اس پہ بہت زیادہ کام کرنا ہے تو ہمارا سیلیبس مطلب اپارٹ فرم ہم ویسٹرن ڈراما بھی پڑھاتے ہیں کلیسکل بھی پڑھاتے ہیں سب چیز پڑھاتے ہیں جو ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے کونسپٹ ہے تھییٹر آن ویلز کی ہم اپنے بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں کسی نے کسی علاقے میں لے جاتے ہیں کسی ٹرائبل علاقے میں لے گئے وہاں جا کر ان کو جنجاتی جو کلائے ہیں اس سے بچوں کو عوگت کرانا انٹریکٹ کرانا ان کلائکاروں سے ملوانا ان کے ساتھ رہنا ان کے گاؤں میں جا کر ان کے ساتھ کھانا کھانا ان کے ساتھ ویتیت کرنا سمئے پھر اس میں سے پھر ایک ناٹک تیار کرنا ان کو لے کر یہ ساری چیزیں جو راشتری ناٹوید نہیں کر پاتی ہے شاید ان کے سیلیبس میں کوئی ایک ٹور ہے پورے تین سال میں ہم ایک سال میں ان کو بہت زیادہ پور کراتے اور ستھانی لوگوں سے ملواتے ہیں اور تب جا کر ان کو پرسکشن تو ہماری پرسکشن پرودھی یہاں سے الگ ہے اور ہندی رنگمنش کو ہم لوگ بہت زیادہ کےندر میں رکھتے ہندی سے جتنے بھی ہندی پٹی میں جو ناٹک ہیں اس پہ ہم کام کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ آنند رہونندن ہندی کا پہلا ناٹک ہے جو اٹھارہ سو چالیس کے قریب لکھا گیا تھا جسو بھارتندو حریش چندر جی نے بھی یا شنکر پرساد جن نے بھی کہا ہندی کا پہلا ناٹک ہے جو رام آئین کے اوپر تھا مطلب رام کا تھا ہے اور وشونات سنگھ جی ریوہ نریش تھے انہوں نے لکھا تھا اس کو میں نے کھوجا اور اس کو بچوں کے ساتھ ہم نے اس کو تیار کیا تو جو کچھ بھی ابھی ایک ناٹک ہم ان کے ساتھ تیاری چل رہی ہے جو پہلا اوپنیا سندی کا تو وہ باند بھٹ نے جو لکھا تھا قادمری اس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں تو کوشش ہماری یہ رہتی ہے کہ جو پہلی بار جو لکھا گیا یا جو ہاشیے پہ چلا گیا جس کو ہم سمجھ بھی نہیں پا رہے ہیں کہ ہمارا اوریجن کیا تھا اس کو ہم لوگ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس لئے یہاں کے سلیبس سے ہم بلکل الگ ہو جاتے ہیں لیکن اس میں ایک سمجھ ہے سنجی جی اگر آپ اس پر سوچیں اور تھوڑا سا تتست ہو کر اس پر ریفلیکٹ کریں کہ آپ نے کہ مدی پردیش نیٹیو دیالے کا فوکس جنجاتی سنسکرطی یا ان کی لوگ سنسکرطی مدی پردیش کی جبکہ آپ خود بیہار میں ایتھاس جو ہے وہ آپ کے اندر بیہار کا ہے تو ایک بیہار کے ایتھاس والے کلچرل ایکٹیویسٹ کا مدی پردیش میں ہندی کے کھڑی بولی کے ناٹکوں کو کرنا تو ٹھیک ہے وہ اس کے لئے آسان چیز ہوگی لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ انیائے پون فیصلہ ہے کہ بیہار کے وقت کو مدی پردیش میں ناٹی وید دیالے سنبھالنے کیا ذمہ دیا گیا یہ میرے لئے بھی سیکھنے کا پلیٹ فارم ملا میں نے کبھی آج تک جن جاتی ہے چونکہ بیہار میں ٹریبل چاہیے وہ تو ہم ان کو مہیا کرا رہی رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر مدی پردیش کی جتنی بولیاں ہیں چاہے بندیل خند ہو بگھیل خند ہو نماری بھاشا ہو یا دنڈوری ہو تو اس طرح کی جتنی بولیاں ہیں ان بولیوں سے میں خود پریشت ہو رہا ہوں اور آج بھی میں سیکھ رہا ہوں رنگمنج کا بدیارتی میں اپنے آپ کو آج بھی مانتا ہوں اور یہ ہمارے لئے بہانہ تھا کہ سیکھنے کا بھی چونکہ میں لوگ سنسکرتی اور لوگ سے جڑا ہوا ہوں تو وہ ایک اوسر تھا اترکت اوسر میرے لئے تھا سیکھنے کا اور بگہل خند علاقے میں جا کر اور اتر آنندر غنندر ناٹک کو بگہلی بھاشا میں بچوں کے ساتھ کر رہا ہوں میں تو میرے لئے بھی ایک سیکھنا تھا اور سیکھنا تھا اور میں ٹھیک نیدیشک ہوں لیکن بدیارتی بھی تو رنگمنج کا تو یہ بھی میرے لئے ایک اپلب بہت ہی میرے لئے اپلب دی ہے کہ میں سیکھ رہا ہوں اور بچوں کو سکھا رہا ہوں اور یہی جو سیکھنے والی بات ہے اس کو آپ نے شاید بدیسیہ کے سندر میں میں اس پر آتا ہوں کیونکہ یہ موقع ہے کہ جب سات سو شو اس کے پورے ہو رہے ہیں آپ کی نردیشن میں ہو چکے ہیں جب آپ نے بدیسیہ کو اٹھایا ہوگا تب آپ کے لئے سب سنی سنائی ہی باتیں ہوں گی کہ بکھاری تھاکور اسے کیسے کیا کرتے تھے آپ کے ہاتھ میں شاید سکرپٹ رہی ہوگی یا اس سے جو لوگ رہے ہوں گے ان کی اس مرتیاء رہی ہوں گی جب آپ نے اس کے سنگیت کی سنرچنہ کی اور کیونکہ وہ ایک خاص طرح کی بھوچپوری ریپریزنٹ کرتے ہیں جس بھوچپوری کو شاید آپ اس میں پلے بڑھے نہیں مطلب اس کے کونوٹیشن اس کے انٹونیشن الگ ہیں اس بھوچپوری کے جو بھکاری ٹھاکور کیا کرتے تھے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس میں جو میوزیکل انسٹرمنٹ استعمال کی خاص طور پر کلیرنٹ کا جو استعمال میں دیکھتا ہوں وہ بہت ہی اس کے اندر عدود طرح پیدا کرتا ہے تو یہ خود آپ نے کیسے اس کو ڈیزائن کیا ہوگا اس میوزک کو اور اس سکرپٹ کے پریزنٹیشن کو اس انبھو کو بتائیے دیکھئے بھوچپوری میری ماں بھوچپوری بھاشی ہے اور میرا بچپن ننیحال میں بہت اوسرا گھر میں بھوچپوری بولی آتی میرے پتا جی مگھی ہے ارول بتایا نا گیا جلا تو میں مگھی بھی بولتا ہوں مگدی بھاشا بھی بھوچپوری بھی میں نے تو اس لئے بات کہی بھوچپوری کے بھی الگ الگ رنگ ہے چھپرا کی بھوچپوری الگ ہے آرہ کی الگ ہے تو لیکن بھوچپوری بھوچپوری بھاشا تو وہی ہے تھوڑا بہت ایکسنٹ کا اس کا فرق ہے یا تھوڑا بولنے کا جو چلن ہے اس میں فرق ہے لیکن بھوچپوری میں تو سمجھتا تھا بچپن سے ہی خوب اچھی بھوچپوری میں بولتا ہوں مگھی سے زیادہ اچھی بھوچپوری میں بولتا ہوں اور نا تک جب میرے پاس آیا تو میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو پڑھنے کے بعد اتنے سارے گانے ہر سیچویشنز پہ دو گانے تین گانے چار گانے اور رات رات بھر ہوتا تھا تو جب شروع میں میں نے اس کو کیا تھا تو تین گھنٹے کا ہوا تھا انٹرول بھی میں دیتا تھا اور ایک ایک سیچویشن پہ دو دو تین تین گانے بنانے تھے ایک گانا تو مجھے معلوم تھا ایک سیچویشن پہ ایک گانا لیکن اب اس میں یہ بھی تھا کہ اب اس کو چہتی میں کیسے گایا جائے گا تو اب اس کو برہا میں کیسے گایا جائے گا تو اب اس کو جتسار میں کیسے گایا جائے گا تو اب اس کو جھومر میں کیسے گایا جائے گا یہ بقاعدہ اس میں انسٹرکشنز ہیں تو ان ساری چیزوں کو میرے لیے یہ تھا کہ اتنے سارے گانے بنانے تیس چالیس گانے اور لیکن بیدیسیہ کا جو مول جو ایک طرح سے سور پوروی راگ راگنیاں جو ہوتی ہیں اس پر آدھاری تھے اس بھکار اتھاکور کے پہلے مہندر مصر ہوا کرتے تھے ہمارے یہاں جو اس کو کہا گیا کہ پوروی کے بہتاج بادشاہ اور پینیر آف پوروی دھن تو وہ اگر مہندر مصر کا وہ پوروی دھن پرچلن میں نہیں ہوتا تو شاید بیدیسیا بھی نہیں ہو پاتا اور بیدیسیا بھی گائن کی شہلی مولتا تو وہ گائن کی شہلی کی اپنی سیمائیں ہیں ایک ہی طرح کا دھن ہے جو رات رات بھر لوگ آتے تھے تھے تھوڑا بہت اس کو اتار چڑھاؤ کرتے ہوئے میرے لئے یہ چیلنگز تھا کہ اس کو اگر اوریجنل دھن کو ہی اگر میں لگاتار پورے تین گھنٹے کے ناتک میں استعمال کروں تو پھر بڑا ہی منوٹونس اور اوباؤ ہو جائے گا انٹرسٹنگ نہیں ہوگا تو میں نے اس کے دھنوں کو بنانا شروع کیا اس کو بھی اسٹار کرنا شروع کیا واپس وہی پتا جی یاد آئے کہ کیسے وہ اس کو توڑ مروڑ کرتے تھے تو میں نے اس میں اس کو چھیڑکھانی کرنی شروع کی حرکت کچھ کچھ کرنا شروع کیا اور میں نے جب دیکھا کہ ارے یہ تو بدلاو آ رہا ہے اور چیزیں بدل رہی ہیں اور اچھا لگ رہا ہے اسی سلسلے میں ایک بارہ ماسہ کی چرچہ ہوتی ہے جو بارہ مہینے میں بارہ طریقے کی فیلنگ ایک نائکہ کے اندر چونکہ ویرہ پردھان ناٹک ہے اور ڈسپلیسمنٹ کی کہانی ہے وستھاپن کا درد ہے اس کے اندر آج بھی ہم لوگ وستھاپت ہو رہے ہیں اور اس لئے آج بھی ریلیونٹ مجھے یہ ناٹک لگتا ہے تو مجھے لگا کہ بارہ مہینے میں بارہ طریقے کی جو سمدیدنا درد فیلنگ بارہ فیسٹیبل بارہ مہت سو بارہ طریقے کا یہ سارا کچھ اس کو کیسے کریٹ کرے ہیں بکھاری تھاکور تو بارہ مہینے کو ایک ہی طرح سے گا دیا انہوں نے بارہ ماسہ انہوں نے لکھ دیا اور اس کو گایا ایک ہی طریقے سے ہم نے اس کو بارہ راگ راگنیوں میں ڈالنے کے کوشش کی اور جبکہ لوگ شہلی کہیں قریب ہوگا لیکن میں نے اس کو کی ہولی میں کیا ہوگا چہتا میں کیا ہوگا پھر گرمی کے دنوں میں کیا ہوگا برسات میں کیا وہ نائکہ محسوس کر رہی ہے تھنڈ کے موسم میں کیا اس کی فیلنگ ہے کرشن جنماسٹیمی ہے تو اس میں کیا ہے ہولی کے موسم میں کیا وہ محسوس کر رہی ہے تو یہ اتنے سارے ویریشنز ہیں پورے سال بر میں ریتیوں ریتیوں کا بدلنا اور اس کے ساتھ کلرز کا بدلنا اتنے سارے کلرز ہیں تو کیوں نہیں اس کو تو میرے لئے بہت ہی میں نے بہت محنت کیا اس بارہ محسوس کو بنانے میں اور جب وہ اپنے آپ میں کمپلیٹ وہ ناٹک ہے بدیسیہ کرتے وقت میں تین مہینے تک میں نے اس پہ کام کیا اس کے دھنوں کو بنانے میں نئے طریقے سے گڑھنے میں اس کی تیاری کرنے میں تین مہینے تک ہم نے صرف اور صرف اس کے سنگیت کو بنانے میں سکور کرنے میں نے سمیں بتایا تب جا کر اور بھاشا تو میرے پاس تھی ہی اس کے بھولنے کا ڈھنگ اس کا ابھنے کا یہ ساری چیزیں چکی ہم ناٹک سے جوڑے ہوئے تھے تو ہمارے لئے آسان ہو گیا اس کو کرنے میں اور آج میں جو بدیسیہ کرتا ہوں نے این ایش ڈی سے نکلنے کے بعد اس کو اور پریشکرت کیا کچھ گانے نئے ڈالے کچھ پورانے گانوں کو کٹا تین گھنٹے کی جگہ اس کو ڈھائی گھنٹہ کیا ڈھائی سے پھر ہم نے دو گھنٹے پہ کیا اب جا کر ایک گھنٹہ پیتالیس منٹ میں پورا ناٹک بغیر انٹرول کے وہ میں اس کو کرتا ہوں اور اس کے ساتھ سو شوز بھی ہو گئے تو کافی ابھی بھی جب بدیسیہ میں کرتا ہوں تو اس کی جو سمفنی ہے دھونوں کی آج بھی مجھے بہت ہی تازہ محسوس کرتا ہوں مجھے بھی مجھے بھی مطلب میں نے جب جب دیکھا ہے یا کبھی کوئی ریکارڈنگ سنی ہے یا اس کا میوزک اتنا رس اس میں ہے کہ میں تو میرے رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میرے اسمرتیوں میں وہ سنگیت بسا ہوا ہے اس نے مجھے بہت آنم داتا ہے مجھے بتائی کہ آپ نے کہا کہ یہ ایک وستحاپن اور اس سے جڑے ہوئے ورہ کی کہانی ہے سب لوگ جانتے ہیں کہ عدوگی کرن کے بعد قید مزدوروں کا فلائن اور خاص طور پر اس میں کلکتہ ایک کریکٹر کی طرح آتا ہے لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ شاید وہ اسکرپٹ میں ہی ہوگا جس میں وہ شروع ہی سو تظہر کرتا ہے کہ اس میں چار پات رہے ہیں برم ہے اور مایا ہے اور جیو ہے اور کیا ہے شاید ایک پریم ہے کیا ہے چار پات چار ہے تو یہ اس ڈسپلیسمنٹ کی کہانی سے الگ اس کا یہ جو پہلو ہے امورت پہلو جس میں برم اور مایا اور جیو کا جو جھگڑا ہے یہ کیا ہے دراصل بیدیسیہ کی رچنا کے پورو کا ایک پورو رنگ ہے جس میں کی بکھاری تھاکور آدھیاتم سے بھی تو جڑے تھے اور انت میں تو بقاعدہ وہ کرشن کلٹ میں شامل ہو چکے تھے آخری سمیں میں تو انہوں نے ان کے دھیر سارے رام پر یا کرشن کے اوپر بھکتی پر ان کے دھیر ساری رچنائیں ہیں اور اس کے پہلے بھی وہ پوری طرح سے ان کے ناٹکوں میں راما ہو راما بات بات پہ آتا ہے تو وہ تلسی داس سے ان کا انہوں نے اگر تلسی رامین سے ان کی شروعات ہوئی ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس کو بقاعدہ پڑھا اور اس کو اپنے دھنگ سے انہوں نے سادھا اور ریکریئٹ کیا تلسی رامین کو موڈم پریپریکش میں ایک دوستھاپن کا ایک پہلو تھا اس کے اندر اس کے ساتھ وہ مایہ جیو ہے برہم ہے وہ ریفرنسز تھے لے رہے تھے ریفرنس لے رہے تھے چاہے وہ رام کے بنواس کو لے کر ہو چاہے وہ مہابہارت کے کسی پرسنگ کو لے کر ہو یا پھر آپ دیکھیں یہ ایک پرمپرہ کے روپ میں بیدیسیہ کو میں ایک پرمپرہ بھی مانتا ہوں وہ کالی داس کا میگ دوت بھی ہے جو اپنے کہتی ہے میگ کو کالی داس کہتے ہیں کہ جاؤ اور سنا دو چٹھی پہنچا دو یا سندیشہ پہنچا دو یا پہلے جو سنچار کا مادہم تھا ہمارا یہ چٹھی تو چٹھی کے مادہم سے ہم اپنی باتوں کو کہتے تھے تو ایک طرح سے پرمپرہ میں ہمارے کلاسک میں ہے پرمپرہ میں ہے بیدیسیہ اور تو یہ جو مایہ کی بات کر رہے ہیں یا یہ ساری جو چیزیں جو ہمارے آدھیات میں سے جوڑی ہوئی جو چیزیں ہیں اس میں اس کے ساتھ سے بھکاری تھاکور کا بہت گہرہ لگاؤ رہا ہے اور ان ساری چیزوں کو لے کر تب انہوں نے اس کو کیا اور ایک وہ ایک ریفرنس کے طور پر ہے کہ اوڈھو کہتے ہیں کہ بٹوہیہ جو ہے وہ اوڈھو کی بھومکہ میں آ جاتے ہیں جو کرشن اور گوپیوں کے بیچ میں جو سیتو کا کام کرتے تھے تو اسی طرح سے بٹوہیہ ہے وہ ریفرنس رام جو ہے کہ روپ میں بیدیسیہ جو ہے وہ ہے مطلب وہ ستھ ہے وہ پیاری سندری جو جیو ہے وہ ہے مطلب ستھ ہے وہ بیج ہے مطلب وہ تو اور اور بیدیسی جو ہے وہ پلائن کرے گا بھاگے گا وہ ابھی ستھ ہے وہ رام بھی ہو سکتا ہے بنواس ہو سکتا ہے تو اس طرح سے انہوں نے ریفرنس لیا ہے چیزوں کو اور مایا کے روپ میں کون آتی ہے جو دوسری وائپ ہے وہ وہ رکھیل کے روپ میں اس کو کہتے ہیں اس کو میں نے تو حالانکہ اس وقت رکھیل اور بھدیس رنڈی انڈی بھی اس کا استعمال ہوتا ہے رہا ہے گاؤں میں ابھی بھی لوگ کہتا ہے کہ جب بھی دوسری کوئی وائپ آئے گی تو اس روپ میں لیا جاتا ہے جبکہ میں آج جو محلہ سسٹری کرنے کے دور میں اس شبد کا استعمال نہیں کرنا چاہوں گا لیکن وہ ایک کلکتہ والی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یا دوسری وائپ جو ہے تو وہ ایک مایا کے روپ میں ہے وہ وہی کہتے ہیں کہ جب وہ مایا کی نگری ہے اور اس میں ترہ ترہ کہ ہم نے ناٹک کا انت بھی ایک الگ کسی کی رچناؤں کو ڈال کے کیا ہے کہ مایا کے نگریہ میں لاغل با بجریہ اے سوہاگن چیجوہ بکیلہ انمول یعنی کی مایا کی نگری ہے ترہ ترہ کی چیزیں بھک رہی ہیں آپ کو جو خریدنا ہے خرید لیجئے کنبوت کینہ نابیر جو خریدنا ہے آپ جلدی خریدو مایا کی نگری ہے تو ہر ویکتی کے اندر لائی جیون میں مایا کا سنسار ہے مایا کی نگری ہے اور اس میں وہ بچلن اس کے اندر ہے تو پیاری سندری بھی سچ ہے رام یا بیدیسی جو ہے وہ بھی سچ ہے جو پلائن کرے گا وہ جائے گا باہر مایا کی نگری میں جائے گا اور وہاں جا کر اس شکا چون میں پڑے گا تو ایک ریفرنس کو طور پر اس کو اپنے رامائن ماہ بھارت یا اور بھی جو آدھیاتمی جو ہماری جو چیزیں ہیں اس کے ساتھ اس کو جوڑ کر اس پور ورنگ میں پیچھی کا تیار کی ہے انہوں نے اس ناٹک کو آگے کرنے کے لیے تو یہ بکھری جب آپ اس ناٹک کو شہری درشکوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو آپ کا کیا آنمان ہے کہ وہ اس میں سنگیت کی کے لاس کے علاوہ سندیش کو کیا گرہن کر پاتے ہوں گے بلکل کرتے ہیں چونکہ میں تو سات سو شو میں مجھے لگتا ہے کہ چار سو شو تو شہری لوگ کے بیچ میں کیا ہوں گا تین سو گاؤں میں کیا ہوں گا ادھر ادھر چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ کیا ہوں گا تو چار سو لوگوں نے تو شہر کے لوگوں نہیں دیکھا اور ابھی بھی پتنا میں جب بھی میں اس کا شو کرتا ہوں تو ہوسپیک ہوتا ہے اور ایک ایک آدمی مجھے بہت لوگوں نے تو کہا کہ بیدیسیہ میں نے چیلیس بار دیکھا ہے کچھ لوگ نے کہا کہ میں نے پچاس بار دیکھا ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ میں نے دس بار دیکھا ہے اور جب بھی جہاں بھی ہوتا ہے وہ پہنچ جاتے ہیں تو شہری درشکوں کو بھی چونکہ کنیکٹ کرتی ہے مطبعہ شہری درشک بھی کنیکٹ کرتا ہے اسے چونکہ شہری درشک بھی تو کسی نہ کسی لوگ پرمپرہ سے تو جڑائی ہوا ہے یہ تو ویسی ہی بات ہے کہ چکوٹی ایک کاٹے ہیں ایک گرامین کسی ویکتی کو گاؤں کا کسی ویکتی کو تو اس کو جتنا درد ہوگا اتنا کسی شہری ویکتی کو اگر چکوٹی کاٹیں گے اس کو بھی اتنا ہی درد ہوگا تو بدیسیا اس طرح کا ناٹک ہے جو شہری درشکوں کو بھی اسی طرح سے میں نے تو بدیسیا کو ساؤتھ میں بھی کیا ہے ساؤتھ کی جو پبلک ہے بھاشا نہیں سمجھ میں آ رہی ہے لیکن پورا بھاو سنگیت اور کنٹینٹ کہانی سارا کچھ سمجھ میں آتا ہے لوگوں کو اور لوگ اسی طرح سے دیکھتے ہیں بغیر کسی ابھی میں ساؤتھ میں بھی کر کے آیا یا جہاں جہاں بھی میں کر کے آیا ہوں نون ہندی بھاشی جگہوں سے سب لوگ اسی انٹینسٹی کے ساتھ اس کو ریسیب کرتے ہیں ایکسپٹ کرتے ہیں کیونکہ ایسی سمویدنا ہے جو ساتھترک ابھینے جس کو کہتے ہیں اس میں ہوتا ہے یہ truth کے قریب ہوتا ہے ستھے کے قریب ہیں جو ہر آدمی اپنے آپ کو اس میں دیکھتا ہے connect کرتا ہے اس کے ساتھ چاہے وہ شہری ہو چاہے وہ دیہاتی ہو یا گرامین جنتا ہو اس لیے یہ اتنا کیری کر پایا اور ابھی تک ہو رہا ہے اس کے شوز ہو رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہی ناٹک کالجائی ہوتا ہے جو ہر ورگ کے لوگوں کو پربھاویت کرے اور heelword کے لوگوں کو اس میں اس میں اپنے آپ کو مPlestaabda چھوی دیکھے اس میں کہ ہر وقت ہی اپنے آپ کو کبھی بھی دیسیہ کے روپ میں محسوس کرتا ہے کبھی آپ بٹوہی کی بھومکہ میں آجاتے ہیں انکو لگتا ہے کہ میں بٹوہی کی روپ میں بھی اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور ہر محلائے اپنے آپ کو پیاری سندری کے روپ میں دیکھتی ہے کبھی کبھی اس کو لگتا ہے کہ میں تو رکھیلن کی بھومکاوے بھی ہوں تو ہر لوگوں کے لیے یہ اتنا ہی پروہاوشالی ہوتا ہے چونکہ سنجھے جی ہم سب ہی جانتے ہیں کہ ابھی سانگیتک ناٹکوں میں سکری لوگوں میں آپ کا نام شیرشپر ہے اور آپ نے شروع میں بھاسکچندارورکر کا اور بیوی کارند کا نام لیا جو اپنی طرح سے میوزیکل ناٹکوں کے بیتاج بھاشا تھے خود آپ نے کہا کہ ایک پرشکش کے روپ میں آپ خود اس سانگیتکتہ کو سیکھنے کے لیے لوگ کے کس پکش سے وہ شکتی گرہن کرتے ہوں گے کیونکہ لوگ میں بھی اب یہ سنگیت دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے دیکھیں میں نے کوئی دیوت پرشکشن نہیں لیا ہوتا ہے نا کہ بھاسکر ہیں تو دیوکر ہیں سنگیت رتناکر ہیں تو کیا کیا وہ سب کوئی الانکرن میرے پاس نہیں ہے اور کارن جی کی او بات مجھے اچھی لگتی ہے جس دن آپ پرشکشن لے لیتے ہیں ویڈیوٹ تو پھر آپ پھنس جاتے ہیں ماترہ میں اس میں پھنستے ہیں تو پھر وہ پیور گائیکی اور پیور سنگیت کی طرف آپ چلے جاتے ہیں رنگ سنگیت ایک اپلائیڈ سنگیت کی طرح ہے اور اس میں رنگ سنگیت پیور میوزک نہیں ہے جو شاستریہ سنگیت میں ہوتا ہے جو ایک پیور ہوگا راگ راگنیاں راگنیوں میں بنا ہوا ہے وہ اس میں آپ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے ہیں لیکن رنگ سنگیت ایک اپلائیڈ میوزک ہے اور اس شد کلا کے روپ میں اس کو مانتے ہیں اس میں فلمی سنگیت بھی ہو سکتا ہے اس میں جاگرن کا بھی سنگیت ہو سکتا ہے اس میں جنوادی سنگیت بھی ہو سکتا ہے اس میں لوگ سنگیت بھی آ جائے گا جس میں ساری جتنے بھی تفشیلیاں ہیں جتنی طرح کی لوگشینیوں کا بھی ہو سکتا ہے وہ ٹائبل میوجک بھی ہو سکتا ہے سب کا مشرن ہے ایک آرڈنگ ٹو دا سیچویشن آپ پریوجن مولک ہوتا ہے سیچویشن کو فلفل کریں سیچویشن کو انہانس کریں اس کے لئے ہمیں اگر ایک کلیسیکل ناٹک کو میں ایک سنگیت تیار دینا ہے اور وہ فلفل ہو رہا ہے کسی ٹائبل میوجک کوئی ٹائبل اگر ہمیں سنگیت جو ہے وہ ڈال کر اگر ہم کو سیچویشن کو اور یہ کرنا ہے مضبوط کرنا ہے تو ہم اس کو بھی ڈالیں گے کوئی پرہیز نہیں ہے تو اس لئے ہمارے لئے دائرہ اور بڑا ہو جاتا ہے کہ ہمیں ہر جگہ ہمیں سننا ہے ہمیں لوگ سنگیت بھی سننا ہے ہمیں فلمی سنگیت بھی سننا ہے کلیسیکل بھی سننا ہے ہمیں دنیا کے جتنے بھی سنگیت ہیں سبوں کو سننا ہے اور سبوں کو سن کر ہمیں اپنا ایک نظریہ ہم اپنا ایک ہمیں اپنی بھاشا کرنی ہے جو رنگ سنگیت ہوگی تو شاید ہم لوگوں کے لئے وہ زیادہ ہمارا پرسکشن کچھ اور ڈیفرنٹ لیویل کا ہے میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا اس کے اتر کہ میں میں نے سنگیت پر تو کام کیا ہی اس کے ساتھ ساتھ ہی پرسنالٹی اورینٹیڈ ورک میرا بائیوپک ورک بہت زیادہ ہے اس پوری دیش میں مجھے لگتا ہے کہ میں نے جتنا بائیوپک ورک کیا ہے وہ بہت اور لوگوں نے بھی کیا ہے کر رہے ہیں تو جو اتنے بھی سہیتھک جو ویکتتو ہیں جیسے نرالا کبیر تولسی بدیپتی پھر ہیرہ ڈوم پہلا دلیت کبی برسامنڈا فریڈم پھائٹر بھگت سنگھ امب پالی امر پالی کے اوپر ہبا خاتون پویٹس کشمیری پویٹس اور اس طرح سے جتنے بھی کوی بڑے بڑے کوی جو ہوئے زیادہ تر لوگ کے اوپر میں نے کام کیا تو اس میں جیسے بدیپتی کو کرتے سمیں بدیپتی کا جو سنگیت رچنا سنسار ہے اس میں میں نے کافی بھرمن کیا اور ان کے سنگیت کو میں نے نکالا اور اس کو میں نے ناٹک میں کمپلیٹ بدیپتی کو لے کر ایک ناٹک تیار کیا ان کے پورے جو کہا جا سکتا ہے جس کا لائف انڈ ورک ان کے پورے جیون ان کی جو میں انہوں نے پرسنل لائف کا جو سٹرگل ہے وہ اور کریٹیو لائف ان دونوں کو ملا کر اور تب ایک ناٹک ہم نے تیار کیا چاہے وہ کبیر سمگر کبیر کو ہم نے ناٹکوں میں استعمال کیا اور سب سے انٹرسٹنگیا ہے کہ ان ناٹکوں کے ساتھ کبیر جیسے ہم نے چھے کبیر بنایا ایک قرانتیکاری کبیر ہے تو ایک سوشل ایکٹیبیسٹ ہے ایک کبیر لائ Siqal ہے ایک کبیر فوک ہے ایک کبیر ویروân کرتا ہے تو الگ الگ کبیر ایک ہی ناٹک کو ایک پرسنلٹی کو سپلٹ کر کے جیسے نیرالا کیا تو تین نیرالا ہم نے کیا ایک کھاٹی نیرالا ایک نیرالا جو ہے تھوڑا کلاسک ہے ایک نیرالا جو گائک ہے ایک نیرالا جو پراغریسیو ہے ایسے کر کے میں پرسنلٹی کو سپلٹ کر کے اور اس میں سنگیت میں ڈھونڈتا ہوں تلاستا ہوں تو یہ ایک میرا نیا کام ہے جو میں لگاتار کر رہا ہوں پچھلے کہ ایک ہی پرسنلٹی کے اندر جو بہت ساری سمبھاؤنائیں اس کے اندر تو اس کو میں ایکٹر میں ڈیوائٹ کرتا مان لیا کہ کبیر ہے یا نیرالا ہے تو نیرالا کو ایک ایکٹر نہیں کرے گا تین ایکٹر کرے گا یا چار ایکٹر یا پانچ یا چھے ایکٹر کرے گا ایک نیرالا جو ہے ہمارا بلکل گاؤں کا ہے نیرالا دوسرا نیرالا جو ہے جو سشٹیٹیڈ ہو گیا ہے تیسرا نیرالا جو ہے جو کلیسیکل ہے گاتیں ہیں چوتھا نیرالا یہ ہے جو بلکل ویروہ دی ہے اس طرح سے اور ایکٹر کے الگ الگ ایکٹر میں اور ان کا سنگیت ان کی پویٹری اس میں ٹریول کرتی ہے اور میں اس میں سے رچنائے کرتا ہوں کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ میرا ایک نیا کام تو بینیسیا کے علاوہ یہ ہمارا ایک امپورٹنٹ ہندی تھیاٹر کو لے کے میں اس طرح کا کام شل یہ بہت ہی مہت پونڈ کام ہے سنجا جی اسی بہانے تمام ایسی شخصیت جو صرف کتابوں میں ہیں اس کو منچ کے ذریعے روچک ڈھنگ سے ایک پریاویو کی ڈھنگ سے سامنے لاتے ہیں ایک اور بات بتائیے قریب قریب ہمارے لیے اب وقت بھی تھوڑا پورا ہو رہا ہے کہ تھیٹر میں جو ٹرینڈ لوگ ہیں یا ایکٹیو لوگ ہیں ان کی ایک چھوٹی سی کھڑکی سینما کی دنیا میں بھی کھلتی ہے آپ کا کیا انبھاؤ ہے اس میں یہ جو سینما کی دنیا آپ کو آکرشت نہیں کرتی کہ آپ بھی یہاں سے نکل کر اس دنیا میں چلے جائیں جانا ہوتا تو چلا گیا ہوتا اب تک اور جب میں پاس آؤٹ ہو کے نکل رہا تھا نائنٹی میں تو ہمارا پورا بیچ بومبے جا رہا تھا اور میں ایک ایسا جگتی جو واپس ٹرین میں بیٹھ کے پتنا جا رہا تھا اور میرے اندر پتا نہیں اس وقت ایک عدر شواد تھا تھئیٹر ایک جنوم تھا کہ میں سرکار نے میرے اوپر اتنا پیسہ خرج کیا ہے ٹریننگ دی ہے تو تھئیٹر ہی کروں گا اور تھئیٹر تھئیٹر اور تھئیٹر کا ہے کے لیے ہی اپنے آپ کو پتا نہیں اس وقت میرے اندر اس طرح کا ایک رومنٹیسیزم تھا خاص طرح کا دھیرے 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 مجھے لگنے لگا کہ لوگ پریتا جو ہوتی ہے لوگ پریتا واد لوگ پریتا یا جسوں کہتے ہیں کہ ہمارے دوست لوگ فلموں میں کام کرنے لگے سیلیبریٹی ہو رہے ہیں جہاں جا رہے ہیں لوگ مطلب لوگ لوگ بازار پورا کا پورا ہو گیا اور ان کو زیادہ تبزد دیا جا رہا ہے ان کو زیادہ پرشر دیا جا رہا ہے ان کو زیادہ سیلیبریٹی ہیں تو اس پر پیسہ بھی ہے نام بھی ہے سب چیز ہے یہ ساری چیزیں کچھ دنوں کی کچھ شن کے لیے بچلی تو کیا مجھے کہ مجھے بھی چلا جانا چاہیے تھا میں بھی کسی سے کم صدرشن تو تھا نہیں آپ بھی بھی کیا کہا صدرشن ہے آپ ہاں شکریہ تو مجھے لگا تھا میری ماں بہت خوبصورت تھی تو لگا مجھے کہ میں بھی کر سکتا ہوں اور میرے بیچوالوں نے بھی کہا سینئیس نے بھی جونئیس نے بھی کہا جاؤ کہاں تم ہی سب تھییٹر گوٹر کر رہا ہوں سینیما کرو لیکن پتہ نہیں میں بجلت نے ہوا حال فیلحال تک میرے پاس آفر آتا ہے اور بڑے بڑے بینر سے مجھے آفر آتے ہیں کہ آپ ایکٹنگ کرو یہ کرو وہ کرو لیکن اب چونکہ اتنی بیستتہ ہو گئی ہے کہ سمیں نہیں بل پاتا ہے پندرہ دن مہین بیٹھ کے آپ شوٹنگ کریں میک اپ لگا کر بیٹھے ہیں پتہ چلا دن میں دو بجے آپ کا شیڈول تھا رات بھی دو بجے شوٹنگ ہو رہی ہے دن بر بیٹھے ہیں تو وہ سب اب پیسنس نہیں رہا اور اس طرح کی ٹریننگ بھی نہیں رہی ہے نہیں اس طرح کا اورینٹریشن تھا تو اب چاہ کر بھی ہم نہیں جا سکتے ہیں اور جب جانا تھا تب گئے نہیں نیا نیا تھے ٹرینڈ تھے جاتے تو شاید کچھ اور ہوتا لیکن میں تھییٹر کر کے مجھے اچھا لگتا ہے پڑھنا پڑھانا اچھا لگتا ہے اور جتنا بھی تھییٹر میں بھی اسٹارڈم ہے کسی بھی شیطر میں آپ اسٹارڈم لے سکتے ہیں اس کے لئے ضرور نہیں ہے کہ سینما میں ہی جا کر وہ لیا جائے لیکن ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں دیکھئے سینما کی جو سنسکرتی ہے الگ ہے اور سینما تو کبھی کبھی ہمیں کو سنسکرتی اور اب سنسکرتی بھی پروشتی ہے سینما سے کبھی کبھی ہمیں واتاورن میں سنسشن بھی پیدا کرتی ہے سماج میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں کی کوریتیاں ہیں جس کو کہ وہ پروجیکٹ بھی کرتی ہیں پرزاہن بھی دیتی ہیں سینما چونکہ بازار ہے رنگمنچ ایک ایسا میڈیم ہے جو سینیما غلط سینیما کے پرتیرود میں کھڑا ہوتا ہے اور غلط سینیما کے پرتیپکش میں کوئی اگر کلا ہے وہ ہے رنگمنچ تو ہم لوگ اس دھارہ والے لوگ ہیں اس میں کام کر رہے ہیں اگر کچھ بھی غلط ہوتا ہے تو ہم ایک بہتر سماج بہتر دنیا کی کلپنا ہم تھییٹر کے مادھیم سے ہی کرتے ہیں آپ نے کہا کہ پڑھنے اور پڑھانے میں آپ کو مزہ آتا ہے اور چونکہ ابھی آپ مدیپردیش ڈاٹیوی ڈیالے میں ندیشک ہیں اور آپ ہر سال ایک سیٹ آف سٹورنٹس کو دیکھتے ہیں اور ان کو پرشکشت کرتے ہیں خود چونکہ آپ کی یاترہ سکول اور پھر کالج سے ہوتے ہوئے ابٹا اور ہاں تو آپ لوگوں کی جو سکریتہ بہت جو زمین پر رہی اور وہاں سے پر ٹریننگ میں آنا ایک یاترہ ہوتی ہے اور جو ابھی بچے آتے ہیں جو آپ جن کو سکھاتے ہیں ان میں آپ کونسی ایسی چیز دیکھ پاتے ہیں کہ وہ ان کے وکاس میں کوئی بادھا کی طرح کھڑی ہوتی ہے آج کل کے بچے بہت شارٹ کٹ میں ہیں بہت ہڑ بڑی میں ہیں ان کو ترنت میں دس سال تھیٹر کر کے تب ان ایس ڈی آئے تھا لیکن آج کل کے بچے دس سال پیسنس نہیں ہیں ان کے پاس وہ ایک دو سال ناٹک کر کے اور ٹریننگ لے کر اور ترنت ان کو ریزلٹ شہی ہوتا ہے ترنت ان کو سینیما میں جانا ہوتا ہے زیادہ تر لکے آج چکی بازار اس طرح سے ہاوی ہو چکا ہے سوشلی بھی ریکوگنائیزڈ ریکوگنیشن تھیٹر کو نہیں مل پا رہا ہے گھر سے بھی ریکوگنیشن نہیں مل پا رہا ہے تو آج کے بچے لڑائی کرنے اپنے گارجین سے فائٹ نہیں کر سکتے ہیں ان کو ریزلٹ چاہیے اور اس کے لئے سینیما ہے ٹیلیویجن ہے اب تو اتنے سارے اوسر اپلپد ہو گئے ہیں ٹیلیویجن میں بھی ہر جگہ چینلز اتنے ہیں ہم لوگوں کے سامنے میں نہیں تھا تو ابھی بچہ جو بھی آتا ہے پڑھائی کرنے پڑھ کے ٹریننگ لے کر اور ٹیپس لے کر بیسکلی وہ ٹیپس لیتا ہے آپ سے لے لیا اور لینے کے بعد اس کو سینیما کرنا ہے ٹیلیویجن کرنا ہے کچھ لڑکیں ہوتے ہیں جو زدی ہوتے ہیں ہمارے جیسے آپ کے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس زد کی وجہ سے رنگمنچ بھی زندہ ہے رنگمنچ بھی آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم لوگ بھی جد ہمارے پاس تھی ہمارے اور بھی لوگ تو سینیما کرنا لگے لیکن دو چار لوگ ہر بیچ میں اگر دو چار جدی لوگ ہم لوگ ہیں تو ابھی تھیٹر ہو رہا ہے اچھا تھیٹر جو کچھ بھی ہم لوگ کر رہے ہیں اثروائی زیادہ تر لوگ سینیما کے اکرشن میں اس میں چلے جائیں گے بازار کیا کرشن پیسہ نام گھر والے ہمارا ہمارے چاچا جی ہیں گاؤں میں تو ان کو کہتے ہیں وہ ہاپنی بھاشا میں مگھی بھاشا میں کہ کون سنجے تم کیا کرتے ہو سنتے ہیں تم بڑا کلاکار ہو بڑے آرٹسٹ ہو ہمیشہ ہوای آترا ہی کرتے رہتے ہو لیکن کرتے کیا ہو تم کبھی پردہ پہ تو دکھتے ہی نہیں ہو سینیما میں کبھی دکھتے ہی نہیں ہو تو کیا کرتے ہو تم تو لوگوں کے لئے ہم لوگ میسٹریوس ہیں اپنے گھر میں ہی کے لوگوں کے لئے کہ ہے کیا یہ لیکن تھیٹر آج کے جو بچے ہیں کچھ بچے ابھی بھی ہیں جو تھیٹر کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں پاس آؤٹ ہونے کے بعد ہمارے ڈیڑھ سو بچے ہم نکال چکے اب تک اس میں سے بہت سارے لڑکے اپنی سنستہ بنا کے کام کر رہے ہیں بہت سارے لڑکے تھیٹر میں ہی اپنا جوب تلاش رہے ہیں اور کچھ لڑکے سینیما میں بھی چلے گئے کچھ لوگ ٹیلیویجن میں کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں لیکن تھیٹر اس میں کم لوگ رہیں گے بہت سنکھیاک آرٹ ہے فلم اس میں زیادہ لوگ جائیں گے اور زیادہ وہاں سٹرگل ہے لڑائی ہے زیادہ نام ہے نیم فیم سب چیز ہے لیکن تھیٹر اپنی مائنورٹی آرٹ میں بھی اس کا رہنا بہت ضروری ہے اس لئے کچھ لوگ اگر تھیٹر کر رہے ہیں تو میں ان کو سیلوٹ کرتا ہوں اور میں ان کو سلام کرتا ہوں کہ وہ لوگ ان لوگوں کی وجہ سے تھیٹر آج بھی ہو رہا ہے اچھا برا اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں لیکن تھیٹر ہو رہا ہے اور یہاں پر میں آپ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ ایک خاص طرح کی میزیکیلٹی کو ہم لوگوں کے رنگ انبھو میں شامل کر رہے ہیں آپ کا سنجے جی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لئے ہے شکریہ بہت بہت اچھا لگا پریفان جی آپ سے ملکے آپ سے بات کر کے بڑا اچھا لگتا ہے مجھے کچھ خاص لوگ ہیں جو سلیہ ہوئے لوگ ہیں جن سے بات چیت کر کے اچھا لگتا ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ یہ تھے سنجے اپاد دھیا سن آئے لیجیے سنیے کھا لگتی بیچ چکا ہے دیکھ چنبی چترنگ کھا لگتی یہ تیوالا دھونی الانکار را سراغ باندھے کے باد چھند کے رنیت بھنیت چھٹ چکے ہاتھ سے کریڑائیں پیڑا میں پرنط مل مل کی مارے مرچ تھوئیں نشانیں چوک دے ہیں جھول چکی ہے کھال ڈھال کی ترہت نہیں تھی پنہ صویرہ ایک اور پھیرا ہے جی کا پنہ صویرہ ایک اور پھیرا ہے جی کا پنہ صویرہ ایک اور پھیرا ہے جی کا پیرا ہے یہ نیرالا کا ہے ایسے ایسے دکھ دو اور سنا دیتا ہوں چداریا 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 جھینی جھینی بینی رت چداریا چداریا جھینی جھینی بینی رت چداریا 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 جھینی جھینی بینی رت چداریا 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 بیٹی بیچوا جیسے بیٹی کی شادی کر دیا ہے اس کے باپ نے کسی بردھے سے اس کا بلاپ ہے موسیقی گیری جا گیری جا گیری جا کمار کارا موسیقی 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 روپی آگین آئی دی ہلا پگا ہا دھار آئی دی ہلا روپی آگین آئی لی ہلا پگا ہا دھار آئی دی ہلا موسیقی 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 قاسب کہوں میں در دیا پھراں مان پیا پردیس گئے موسیقی کھا سب کہوں میں در دیا ہو راما پیا پر دیس گئے سلح سنگار کر کے انگنا میں تھاڑی سلح سنگار کر کے انگنا میں تھاڑی سس کے اٹری یا کنہوں کے کوئے لیا سس کے اٹری یا کنہوں کے کوئے لیا پتیوں نہ بھیجے راما نپٹ نہ دنوا پتیوں نہ بھیجے راما نپٹ نہ دنوا رات جائی سے کاری نہ گنیا ہو راما پیا پر دیس گئے رات جائی سے کاری نہ گنیاں ہو راما پیا پر دیس گئے پیا پر دیس گئے پیا پر دیس گئے موسیقی موسیقی رنگ سنگیت میں خیلی خیلی کریں خیلی خوks کریں 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 سنر ون سے گئی آری ٹو ٹو دگا ہو گئے بالان سرک بڈی آوے لہا تبلا بجاوے لہا تبلا میں پیسا رالے بگے چا کیا ہو راما کیا ہو راما گانا گاوے لل منیاں بجاوے ہر منیاں اے راما کیا ہو راما گانا گاوے لل منیاں بجاوے ہر منیاں اے راما سرک بڈی آوے لہا تبلا بجاوے لہا تبلا میں پیسا رالے بگے چا کیا ہو راما کیا ہو راما اندر کے ہولا بجنیاں گاوے لہا ساری دنیاں اے راما کیا ہو راما اندر کے ہولا بجنیاں گاوے لہا ساری دھنیاں اے راما سرک بڈی آوے لہا تبلا بجاوے لہا تبلا میں پیسا رالے بگے چاہت جلے چھو دلے چھو دلے چھو دلے چھو دگا ہو گے بالن گئی جھلنی تو دگا ہو گیا با دگا ہو گیا بالام بالام دگا ہو گیا بالام دگا ہو گیا بالام دگا ہو گیا بالام گئی جھلنی توٹ دگا ہو گیا بالام مانگل ایسا جنی ایسا جنی ایسا جنی ایسا جنی ایسا جنی ایسا جنی سانوریاں کیوں یوں مجھ سے بھاگا سانوریاں کیوں یوں مجھ سے بھاگا توٹے نہ ایسے ہو پر ایم کا ڈھاگا توٹے نہ ایسے ہو پر ایم کا ڈھاگا سانوریاں کیوں یوں مجھ سے بھاگا توٹے نہ ایسے ہو پر ایم کا ڈھاگا توٹے نہ ایسے ہو پر ایم کا ڈھاگا توٹے نہ ایسے ہو پر ایم کا ڈھاگا سانوریاں کیوں یوں مجھ سے بھاگا سانوریاں کیوں یوں مجھ سے بھاگا چندہ 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 ترس تے پرسے ہیں تارے او سو میں رات رو گے رات رو میرے سکارے چندہ پر ایم کا ڈھاگا چندہ آہ 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 بزری اٹاری بیٹھی چندہ موسو کے اکھیوں میں اپنی بھاری بزری اٹاری بیٹھی چندہ موسو کے اکھیوں میں اپنی بھاری بورا بھن سارے رے آئے رے بیچارے او سو میں رات رو بے رات رو بے سیتھارے چندہ پارسا دے تر سے تارے او سو میں رات رو بے رات رو بے سیتھارے چندہ آہ 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 موسیقی 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 موسیقی